بہت سیریس اور ابھی بھی بہت لوگ سیریسٹی انجرڈ ہیں چلیے اچھا بدوار کی صبح اس ٹریڈنگ ویک اس کاروباری ہفتے کے مٹ پوائنٹ پہ آکے کھڑے ہوئے اور ایونٹس کے لحاظ سے ایک بہت انٹریسٹنگ سیشن ہمارے سامنے کھڑا ہے کھلتے ہی دنیا کے دو پرومننٹ سنٹرل بینکرز کی کمنٹس پہ ریاکشن دینا ہے یو ایس کے فیڈ کے جیرومی پاول صاحب اور ای سی بی کی کرسٹین لگارڈ کے سٹیٹمنٹس کل شام کو یو ایس کے وہ جولڈز کے جاب اپننگز کے نمبرز آنے تھے اور ایکولی ایمپورٹنٹ آج شام کو انیشل جابلیس کلیمز کے نمبرز آئیں گے ویسے آج شام کو یو ایس میں فیڈ منٹس بھی آئیں گے جو لاسٹ فیڈ کی بیٹک ہوئی تھی اس کا بیورہ اس کے منٹس سامنے آنے ہے اچھا ایک بات تمہیں آپ سب کو بتانا بھول گیا ویسے کل دھیان رکھئے گا امریکی مارکٹس بند ہے انڈیپینڈنس ڈے کے چلتے چھٹی بنائیں گے اور اس سے پہلے آج یو ایس کے مارکٹس میں ایک ارلی کلوز ہے ہاف ڈے ہے ان کا دوپہر ایک بجے ہی بزار بند ہو جائے گا تو ان کے ہاں تو موڑ مال تھنڈا ہوگا آپ سب کو اپنا اپنا دیکھنا ہے اگلے دو دن جس میں آج اپن دیکھ رہے ہیں گفنوٹی کے سنکیت آدھا پرسنٹ مضبوطی کے ساتھ کامکاج کی شروعات ہوگی آدھے سے دو تیہائی فیڈ دیکھے لیجئے مضبوطی کے ساتھ کامکاج کی شروعات ہوگی تو مومنٹم وہ دکاوٹ اشتم سر جڑنا ڈے آن ڈے گینز پھر سے دیکھنے کو شاید سکرینز پہ ملے ایسے گاندی نگر سے انڈیکیشن آ رہے ہیں کل کا مارکٹ سکرینز پر رکھ دیتا ہوں وہ شروعاتی اٹھا پٹک کے بعد لارجلی بہت چھوٹے دائرے میں سمٹتے ہوئے بھارتی بزار آپ کی سکرینز پر وہ ٹگ آف وار جو ہے پورے سیشن میں کنٹینیو ہوتا رہا وہ دیکھئے فلیٹ لائن کے اردگرد ہی گھومتے رہے بینک نفٹی سمیں تھوڑا سا دکت میں تھا ان فاکٹ پچھلے تین ٹریڈنگ سیشنز میں دو ٹریڈنگ سیشنز میں اچھے کاسے دباو میں اچھے کاسے پریشر میں یہ پاکٹ آتی ہوئی نظر آئی یہ کل کا سیشن ہے یہ تو آپ نے ساتھ دن کا دکھا دیا کل بھی دو تیہائی فیزدی تین چوتھائی فیزدی بینک نفٹی دباو میں تھا جہاں تک نفٹی کی بات ہے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کچھ پوٹینشل سائنس ہیں اگزوشن کے حال فلال کی بڑیہ اپ مووز بڑیہ ریلی کے بعد بلز کے ایک طرف ڈومیننس کے بعد یہ جرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک بیلنس مارکٹ سینٹیمنٹ اس سمیں ہے اچھا آج مومنٹم کو ڈرائیو کرنے کے لئے تو خیر سب سے پہلی ہیڈلائن ہی آپ نے سن لی ایش ڈی ایف سی بینک ریلیٹڈ کل سے چینل پر چرچہ ہو رہی ہے ہر جگہ چرچہ میں اس کی اپنڈ ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے ایش ڈی ایف سی بینک کا ای ڈی آر اس نیوز پہ کل کا سٹاک دیکھائیے گا ایش ڈی ایف سی بینک کا بھارتی بزاروں بھارتی بزاروں کا سٹاک دیکھائیے پہلے وہ آئے گا پہلے آپ کی سکرینز پہ یہ ڈیڑھ پرسنٹ جب آپ ساڑھے چار پرسنٹ ای ڈی آر دیکھ رہے ہیں ایش ڈی ایف سی بینک کا سامنے آیا سب پہ بات چیت ہوگی پہلے نیران جی پکلے بیٹھیں ان سے گلوبل سنکیت ہوگی شو میں یتن کو بھی جوڑ لیں گے ایش ڈی ایف سی بینک کیونکہ آج کیا کہتے ہیں ٹارچ بیرر ہوگا آج کی اگر سوکال تیجی اگر آنی ہے تو اس پہ چرچہ کر لیں گے ویروز سو سمجھیں گے نیفٹی نیفٹی بینک کو کیسے سٹرٹیجائز کرنا اور ہشتہ بتائیں گی سارے امپورٹنٹ سٹاکسین نیوز ایش ڈی ایف سی بینک کے علاوہ کیا کیا ریڈ آر پہ ہے لائیے پلیز ایش آرکھ دیجے سکرینز پہ گیفٹ نیفٹی تو آدھا پرسنٹ مجبوطی کے ساتھ سنکیت دے رہا ہے اچھلنے کے ساتھ شروعات ہوگی وہ اسی لئے کیونکہ ایش ڈی ایف سی بینک سب سے بڑا ویٹیج والا سٹاک اس دیش کا بڑیہ کر رہا ہوگا شاید اس نیوز ڈیولپمنٹ پہ تو اپنے الگ چال چلنے والے ہیں اسی لئے اپنا اپنا دیکھنا تھا سب کو آج ایشیا ملاجولہ کامکاج کر رہا ہے یو ایس کا ہینڈوور بڑیہ تھا آدھے سے تین چوتھائی فیزدی اچھال کے ساتھ وہاں کے مارکٹس کامکاج کر رہا تھے کل کے سیشن میں اور آج صبح کے فیچرز فلائٹ ہیں جو ٹرنکیٹڈ سیشن سامنے کھڑا ہے ہاف دے جو ہے اس کے لئے انڈکیشنز ہیں کہ بہت زیادہ کچھ ہوگا نہیں فلائٹ نوٹ پہ شاید شروعات ہو وہاں کے بزاروں کی پنیر جی سمجھا جائے ایک گلوبل موڈ بڑیہ سیشن کل پلے آؤٹ ہوا اپن لکش لے کے چل رہا تھے ایس این پی کے پانچ ازار پانچ ازار دو سو پانچ ازار تین سو پانچ ازار پانچ سو کل کا ایس این پی دکھائیے کہ سکرینز پہ پانچ ازار پانچ سو کے اوپر کا کلوز بھی مل گیا ابھی اور پڑھا دیا ہے کہ بھائیوں نے ستاون سو ابھی ستاون سو کیا سب ہونے کل تیجی کے پیچھے کیا خاص بجا کل اور صرف پچ پانچ سو یہی نہیں ہے نیزڈیک ہنڈر بیس ہزار ہو گیا ہے تو دو انڈائیسز نے زبردست تیزی یہاں پہ دکھائی تو کل کی تیزی کارنٹ نیسر پاول تھے پاول امریکہ کے سنٹرل بینک کے چیئرمن ہے تو وہ ایک کانفرنس میں تھے وہاں انہوں نے حالانکہ اس بات کو لوگوں نے اپنے حساب سے کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جو ایف ایم سی نے پریاس کیا ہے انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے دو پرسنٹ کیا ہے وہ کارگر ہوتے دکھ رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی دو پرسنٹ سے دور ہیں لیکن پریاس سفل ہوتے دکھ رہے ہیں بس یہ ان کا بولنا تھا کہ ادھر لوگوں نے تیزی بنانی شروع کر دی اور ایس این پی کو پشمن سو کے اوپر پہنچا دیا تو یہ بلڈ ہو گئی پھر سے ایک بار کی ستمبر میں کچھ ہو سکتا ہے اور منتھ انڈ میں جو میٹنگ ہونے والی اس میں کمنٹری اور سافٹ ہو سکتی ہے نیازڈیک ہنڈرڈ جو میں بات کر رہا ہوں وہ نیازڈیک کمپوزٹ سے الگ ہوتا یہ دھیان رکھی گا اس میں تو تین ہزار کمپنی یہ جو سو کمپنیوں والا ہے جس میں ویٹڈ ایوریج رکھا جاتا ہے اس میں وہ جو چھ سات بڑی رہلی کمپنیاں ہیں وہی سے اس کو ڈرائیو کرتی ہیں تو کل ٹیسلا بھائی کا نمبر تھا دس پرسنٹ اوپر ہوا ٹیسلا کل اور بہت سالیڈ رہلی کل بنی ہے تو وہ بیس ہزار کا جو نیازڈیک ہم لوگ کہتے رہتے ہیں وہ بہت انٹرسنگ تھا دونوں میں گا پھر آر بی سی کیپٹل نے ان کو لگا کہ اب میں پیچھے نہ چھوڑ جاؤں تو ان میں ففٹی سیون ہنڈیڈ کا ٹارگٹ دے دیا ہے ایس این پی کا تو یہ ایک کہانی کل بنتی ہوئی دکھی بانڈ ڈیل تھوڑی سے نیچے آئی بہت زیادہ نہیں آئی ابھی تو اس کا کوئی بہت زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہے کروڈ یو ایس کا کروڈ جو ڈبلو ٹی آئی ہے وہ نیچے آیا ہے برنٹ حالا کی بہت میچے نہیں آئے وہ بھی اس لئے کیونکہ انونٹری سے کم نکاسی ہوئی ہے تو یہ ایک سیزن تھا یہ دو تین کاران تھے جو مارکٹ کو ڈرائیو کر رہے تھے کل اور ایک زبردست مود اور مومنٹم نتیجوں کے لحاظ سے ابھی بنے گا کیونکہ ایک اور ریپورٹ آئی ہے کل کہ جو ایس این پی کے ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہوں گی بڑی والی جس میں بینکس بھی شامل ہیں اور اولڈ اکانویز والے ان کے نتیجے بہت اچھے آنے کی سنبھاون جتائی گئی ہے تو معاملہ بھی رکنے والا نہیں ہے یہ کائرکرم بھی اور چلے گا مجھو تو اب لگتا ہے کہ ستمبر تک چھ ہزار ایس این پی مار دے گا پانچ سو پائنٹ گریلی ہاں کم سے کم ہے جس طرح سے مود محل مہاں پر چلے چلے جارہا ہے تو ٹھیک ہے پاول صاحب کی سٹیٹمنٹ سوڑے سے انکریجنگ تو تھے کھوڑا سا کمفرٹ وہ انفلیشن کے فنڈ پر بول رہے ہیں حالانکہ جب تک کانفیڈنس نہیں آئے گا دو پرسنٹ تک جا رہا ہے تب تک ہم ایر کریں گے تو کوشن کی طرف سے گلتی ہے مجھے زیادہ یہ کل جولٹ کا نمبر جو آیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آیا ہے اچھا نہیں ہے مطلب زیادہ اوپننگ سوئی ہیں دولاکی اکیس زیادہ نمبر آیا ہے ناوکریوں کا بڑھکے تو وہ 8.1 ملین پہنچ گیا جبکہ 7.91 کی امید تھی پھر بھی مارکٹ نے اس کو اگنور کیا کیونکہ چیئرمن صاحب جو کہہ رہے ہیں اس بات میں زیادہ توجہ دیا اور تیجی آئی تو جولٹ کا نمبر بہت انکریجنگ نہیں تھا لیکن پھر بھی مارکٹ نے کہا ٹھیک ہے چلو بھانہ دھون رہا تھا بہدار اس نے اپنا کمفرٹ دھون لیا پاول صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ تب اور اپکی سیکنڈ پلیٹ وہ دکھائی گی ناسف ایکوٹیز نے ایسا کرا آپ کو بانڈ ڈیلز بھی ڈالر انڈیکس بھی سب کچھ ڈے آن ڈے تھوڑا سا کوئل آف سا نظر آ ٹھنڈ پہ کل سے تھوڑا سا ایز آف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ سب پاول صاحب کے سٹیٹمنٹس کا کمال ہے بھائی ریسے ای سی بھی کی چیئر نے بھی سٹیٹمنٹ دیئے تھے وہ کہنی تھی کرسٹین لگاڈ کہ ٹیلر سویفٹ کے ایراس ٹور سے سب وہ رسپانسپل نہیں ہمارے ایروزون کے انفلیشن ہائے رکھنے کے لئے یہ سنگر کا ٹور کیسے امپاکٹ کر گیا تھا کل ای سی بھی کے فورم پہ اس پہ چرچہ ہو رہی تھی بہت ڈیٹیل میں پرسوں جو کروڑ میں تیجی بنی تھی صرف اس لئے بنی تھی کہ ہم شاعر میں جو ڈرائیوینگ کا فسٹیویل ہونے والا اٹھ 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 ڈیٹا شاعر میں تیج rounding لگا کہہ رہی تھی کہ ان کی بھی بہت ایڈوانس سٹیج پہ ہیں ہم لوگ اپنے ڈس انفلیشنری پات پہ اور بلکل سی ڈریکشن مہارا انفلیشن جا رہا ہے تو کمفورٹنگ کممنٹ آ رہے تھے سینٹرل بینکرز کی طرف سے کل اس ای سی بی کے فورم میں ایش ڈی ایف سی بینک کا ای ڈی آر تو آپ نے دیکھ لیا چرچہ میں ہے یہ سٹاک کیونکہ کل شام کو بزار بند ہونے کے بعد اس کا شیر ہولڈنگ پیٹن ریویل ہوا اور جیسی آیا یتن نے ٹٹول لیا تھا اور اسی لئے آواز نے سب سے پہلے فلیگ آف کر دیا تھا وہ شیر ہولڈنگ پیٹن کی ہائلائٹس آواز نے پشلی بار شیر ہولڈنگ پیٹن میں جو نیئر مس ہو گیا تھا اس کو بھی بیوٹفلی ہائلائٹس کر رہا تھا لیکن ابھی وہ ہسٹری ہے ابھی بدل گئی ہے تصویر یتن کیا دیکھا شیر ہولڈنگ پیٹن میں وہ ایف آئی کی ہولڈنگ خاص طور پر اس کے ریڈکشن کے کیا معنی ہے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے بزار نیرین جی کو اور آشی جی کو شب پرابات اور ہمارے درشکوں کو بھی ٹھیک ہے جہاں تک کی ایج ڈی ایسی بینک کی شیر ہولڈنگ پیٹن کا سوال ہے کل قریب چھے بجے کے بعد یہ شیر ہولڈنگ پیٹن سٹاک اسچینجز پہ ڈی ایسی بینک نے لیٹسٹ کورٹر کے لیے اپ ڈیٹ کر دی اور جو جون کورٹر کی ایف آئی شیر ہولڈنگ ہے یہ ساڑھے پچھپن پرسنٹ کے نیچے چلی گئی یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ایف آئی کئی ہیڈ روم ہے اور جو ایم سی ای کے نیام ہے اس کے لیے ہیڈ روم کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ساڑھے پچھپن پرسنٹ کے نیچے والی ایف آئی ہولنگ والی تھی اب کیونکہ ایف آئی ہیڈ روم کافی کمپلائنس لیول پہ آ گیا ہے جو بروکریجز انمان لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ ایم ایس ٹی آئی اب جو ایج ڈی ایف سی بینک کا ویٹ ایج ہے وہ دگنا کر دے گی ایجسٹنگ ویٹ ایج سے اور یہ جو مرجر کے باد کی ایج ڈی ایف سی اور ایج ڈی ایف سی بینک کی جو پرکریہ تھی اور جو جو ایف آئی ہولنگ میں ریڈکشن تھا اس کے کاران بروکریجز کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کیونکہ اب ہیڈ روم آویلیبل ہے ایم ایس ٹی آئی اس کا سنیان لے گا اور کل ملا کے تین سو چار بلڈین ڈالرز کے بیچ میں کا ایف آئی ای انفلو اب آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا دکھائی پڑے گا آگست میں ریویو ہوگا اور یہ آگست ریویو کا جو آؤٹکم ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ جو فری فلوٹ فیکٹر ہے اور جو ہیڈ روم ہے اس کا کلکولیشن جو دکھاتا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ اب جو ایس ٹی بینگ میں بائنگ ہے ایف آئی اس کی ایم ایس ٹی آئی کے جو بیش ٹمارگ ہیں اس میں پچیس سے پیتیس آزار کروڑ کے بیچ میں جو ہے بائنگ ہوگی اور شاید اسی لیے یسٹری شام سے ایس ٹی بینگ کے ایڈ آر میں بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی ایج ڈی ایف سی بینگ کا ایڈ آر اس ایم ایسی ایوینٹ کے چلتے لگ بگ ساڑھے چار پرسنٹ اوپر تھا تو آج ایکسپیک کیجئے یہ جو شیئرولنگ پیٹن آئی ہے اور اس کا جو ریپکرشن ہوگا ہوگا اس ریویو میں اس کے کارنہ آج سٹاک میں تھوڑا بہت اتصا دیکھنے کو ملے گا بہت بڑے یا تین تینکیو سومت سبح سبح یہ ہیڈز اپ دینے کے لیے آسان شبدوں میں ایف آئیز نے اتنا بیچا اتنا بیچا کہ اب مجبورن بڑھنا پڑے گا آجیب کلکلیشن ہے لیکن یہ کارنی ایج ڈی ایف سی بینگ کی اب چلا جائے ویرو کے پاس یہ جان لیا جائے کہ ہمارا اب نفٹی نفٹی بینگ کا ایسے میں اپروچ رہے گا کیا نفٹی بینگ خاصا والٹائل رہا ہے ویرو گوڈ مارنگ ایک طرف گلوبل ہینڈ آور بڑیا ہے چاہے وہ سنٹرل بینگرز کی سپیچ ہویا جو بھی ہو یو ایس سے ہینڈوور اچھا ملا دوسری طرف اپنا ایش ڈی ایف سی بینگ نفٹی نفٹی بینگ دونوں میں ایک جوش بھر رہا ہوگا کیا لیولز وچ آؤٹ کریں گے کیا اپروچ رکھیں گے نفٹی پہ نفٹی بینگ پہ جیم دیکھیں آشش پہلے تو نفٹی کے لیے یہ ایک ٹرانجیشن پروسس ہے کل بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں بائی کرنے میں ایک چوبیس ہزار چوالیس کے آس پاس کا ڈپ نہ کی چوبیس دوسوں کی تیجیکٹری کل کھلا وہاں سے کولیپس ہو گیا انٹرڈے میں پول بیک چو آیا وہی تھی تیجیکٹری چوبیس ہزار پچاس کے آس پاس بٹ کلوز آیا ہمارا چوبیس ایک سو تیج پہ آج ایچ ٹی ایف سی بینک فیکٹر ہے ایک سٹرانگ گیپ اپ دے گا یہ ایڈی آر بہت سٹرانگ ہے سٹرانگ انپلو میں ایف آئیس کے سٹیٹس کو چھوڑتا ہوں بس تھوڑا سا ایف آئیس کے سٹیٹس پر ٹپنی کر دیتا ہوں کہ کل کے ایف آئیس کے سٹیٹس تھوڑے سے ڈھیلے تھے کل پہلی بار اگر آپ دیکھیں بہت دنوں بعد ان کی طرف سے سیلنگ تھی کیش مارکٹ میں دو ہزار کلوڑ روپے کی چھ سو اٹالیس کلوڑ روپے کے ڈی ایس ان کے نیٹ لانگ کانٹریکٹس جو ہیں وہ اب فلیٹ سلائٹلی اتھے نیگیٹیو باعث نظر آ رہے ہیں تین لاکھ چھیالیس زار کانٹریکٹ دیکھیں ابھی بھی ٹل دہ ٹائم چوبیس دوستوں کے اوپر کلوز نہیں آ رہا ہے بزار ٹف ہی رہے گا ہمارے پاس ایڈوانٹیج صرف ابھی ایچ تی ایف سی بینک اور نفٹی آئی ٹی آئی ٹی آشش آپ آشش جرح پلیسمنٹ دیکھیں آپشن برائٹرز کی اور ویکلی کانٹریکٹ پہ وہ نہیں ٹوٹ رہا ہے کال رائٹرز پرسیسٹ کرتے تھے چوبیس دوستوں پہ قریب دس لاکھ کے اور پورٹ رائٹرز بہت سٹرونگلی پلیس تھے چوبیس ہزار کی سٹرائک پہ ویکلی پہ اور منتھلی پر بھی ایک سٹرونگ گیپ اپ ہو رہا ہے یاد رکھے گا کرنا کیا ہے پیرمیٹس آپ کو دکھائیں گے کہ پورٹ رائٹرز پلیسٹ ہیں چوبیس ہزار پہ اور چوبیس دوستوں پہ ایک سٹرگل کا زون ہے تو کل کا لیول تھریشورڈ پوائنٹ ٹرانجیشن پروسس وہ سٹل پرسیسٹ کرتی ہے بٹ اس کے اوپر کیا لیولز لگے آئیے گا دیکھیں ابھی بھی ان پرنسپل ٹریڈ لوجیک یہی کہتا ہے ڈپس کو بائے کرنا ہے ٹورس بیس 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 سکرین پہ لگے آئیے اوپر کی کہانی بعد میں کریں گے جب کیونکہ گفت نفٹی اوپر ہے ان پرنسپل بیس ٹو فو زیرو سکس سیون ٹو تھری نائن نائن تری جب تک یہ ہے ایز ایڈیٹر آپ کو بائے کرنا ہے اب یہ نہ ملے تو اوپر کیا آشش اگر اوپر کی طرف جہاں سے ہم کل کلیپس ہوئے تھے وہ ہے ریزسٹنس کلسٹر قریب قریب چوبیس ایک سو ستاسی اور دو سو انمیس اگر اس کے اوپر سپوٹ ٹک رہا ہے تو از سونگ ٹورڈس ٹو سکسٹی سکس ٹو ایٹی فور اور قریب قریب ٹری فور تھری کھل جائے گا یہ وہ کلسٹر ہے جو کی فور ٹو ون نائن کے اوپر سسٹین کرنے کے بعد بہت سموتلی کھل جائے گا وہ ٹرانجیشن پروسس ہو جائے گی اس کو آئی تنگ نفٹی آئی ٹی اور ایچ تیف سی بینک دونوں سپانسر کر دیں گے ٹری فور تھری پہ اگر آ جائے گا تو تھوڑا سا بک کیجئے گا یا پھر سسٹین ہو تو یاد رکھے گا اس کے بعد جو کلسٹر کھلتا ہے ٹری فور تھری کے اوپر وہ ہے قریب قریب چوبیس چارسو چالیس اور قریب چوبیس پانسو کی تیجیکٹری اس پر میں لیٹر کمنٹ کر دوں گا بٹ ایز آف ناؤ فوکس آن ٹری فور تھری بٹ اگر سسٹین ہوا اس کے بعد تو چوبیس چارسو چالیس چوبیس پانسو کی تیجیکٹری کھولی ہوئی گیا مین مدہ ہے نفٹی بینک کل کلیپس ہوا بٹ ایچ ٹی ایف سی بینک جو کی آل ٹائم ہائی پہ کلوس ہوا اس نے ایٹلیس اس کا بیس ٹوڑنے میں نہیں دیا کل ہمارا بیس کیا تھا باون ہزار باون دو سو سٹ سٹ وہ ٹین ڈیما بھی تھا کل کا لو اور وہ پوٹ رائٹرز کا زون بھی تھا آج ایکسپائری ہے آپ سکین پہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں آشیش باون ہزار پہ پوٹ رائٹر بھی ہے سی بینک سبسٹینشل گیپ اپ دی رہا ہے اپروچ کر رہے گی دیکھئے کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ تیل دی ٹائم وی ہی بیس ون ٹین ڈے ایکسپونیشل مینگر بچ کا جب تک زون ہے جب تک باون ہزار کا پوٹ رائٹر کھڑا ہے میں شورٹ نہیں کرو گا اوپر کی طرف ہے آج سارا کا سارا معاملہ بیس تو آپ کو بائے کرنا ہی کرنا ہے جب تک ہے رسکی ٹیڈرز بائے کر سکتے ہیں لیکن معاملہ ہے آج اوپر کا باون پانچ سو دس اور چھ سو انتالیس اگر نفٹی بینک اس کے اوپر ٹریول کرنے لگے آشش دیٹ منز ایچ ٹی اپسی بینک نے اتنا تھرس جنریٹ کر دیا ہے کہ یہ کالائیٹرز فرس انسٹینس میں ٹرپ ہو جائیں گے آج دین ان دیٹ کیس باون سات سو چھی آسی اور ماف کے جگہ یہ باون آٹھ سو تیہتر ہے اور تیر اپن ہزار اسی کا کلسٹر کھل دائے گا تو ایسے اپروچ کریے بینک نفٹی کے لئے تھریشورڈ پوائنٹ ہے آج 52510 and 639 اگر یہ بائسیکٹ ہوا تو باون آٹھ سو تیہتر تیر اپن ہزار کی تیجیکٹری تیر اپن ہزار اسی کی تیجیکٹری کھل جائے گی آشش بہت بڑے آن کل جو چرچہ ہوئی تھی کی چوبیس ہزار چوالیس کے اردگرد کھری دینا ہے نفٹی پہ وہ سٹرائیڈی بیوٹ ہی پلے آؤٹ ہوئی دن کے ہائز کے قریب جا کے نفٹی بند بھی ہوا اور آج کی رنیتی جو ہے وہ آپ کی سکرینز پہ رکھ بھی دی گئی ہے چلیے آج کے باقی کے سارے important stocks in news باقی کے اسی لئے کیونکہ اپنے اپنے افران ڈسکاس کر لیا آج دہ گوڈ مارنگ کیا کہ ریڈار پہ آشش آئی ایکس ریڈار پہ رکھیں گے سب سے پہلے Q1 کی کئی سارے اپ ڈیٹس آئے ہیں جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ آئی ایکس کی طرف سے آ رہا ہے اور یہ لاجلے ایک ریفلیکشن ہے کہ کس طرح کی پاور ڈیمانڈ ہم نے دیکھی ہے اس پیک سما میں تو ٹوٹل الیکٹرسٹی وولیوم میں چوبیس پسنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے یہ کمپنی نے اپ ڈیٹ دیا ہے گرین مارکٹ وولیوم میں دیکھ رہی تھی وہاں پر بھی دو سو بہتر ملین یونٹ سے بڑھ کر سیون فورٹی فور ملین یونٹ تو یہ بھی آکڑا ڈبل سے زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ڈیئرہیڈ مارکٹ کا جو وولیوم ہے وہ اٹھارہ پسنٹ گرو کرتا ہوا دکھائی دیا ہے جھون کے مہینے میں اور ریئر ٹائم الیکٹرسٹی مارکٹ کا وولیوم بیس پسنٹ بڑھا ہے ہر پہمانے پر وہ الیکٹرسٹی ڈیمانڈ اور اس کے بعد جو وولیوم ہے اس کا ریفلیکشن اس کیو ون کی اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو ملا ہے اب باقی آکڑوں پر آئے تو ایم ایم فائنانس ٹوٹل ڈیس برسمنٹ مہز تین پرسنٹ بڑھا ہے year on year کلیکشن ایفیشنسی بھی ایک پرسنٹ گھٹی ہے 96 پرسنٹ سے گھٹ کر 95 پرسنٹ پر آئی ہے سٹیج 3 3.6 پرسنٹ year on year پہ آئی ہے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے سٹیج 2 میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پریشر ہی دیکھنے کو ملا ہے نمبرز بہت ہی پھیکے ہیں ہندوستان زنگ کے کیس میں mind metal production 2% year on year بڑھا ہے لیکن quarter on quarter 12% گھٹا ہے saleable metal production بھی flat ہے refined zinc production flat ہے refined lead production flat ہے صرف 1-2% سالانہ گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور quarter on quarter تلنا کریں گے تو یہاں پر گراوٹ 3 سے 4% تک ہی دیکھنے کو مل رہی ہے avenue supermark ریڈار پر رہے گا stand alone revenue q1 میں لگ بھگ 18% بڑھ کر آئے گا یہ 13,712 کروڑ کے آس پاس رہ سکتا ہے total number of stores جون 30 کو 371 ہے جو کمپنی نے report کیے ہیں manganese ore کے case میں sales 14% بڑی ہے سالانہ production میں 8% تک کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے yes bank بھی ہم ریڈار پر رکھیں گے loans میں قریب 1% quarterly growth ہے لیکن year on year nearly 15% کا اضافہ deposits quarterly flat ہے year on year یہاں پر 21% تک کی growth دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا concord نے بھی کل in fact data point share کیا ہے یہ railway ministry کی طرف سے آیا ہے تو اس لحاظ سے concord آپ radar پر رکھیں گے indian railway نے total freight loading جو ہے جون کے مہینے میں 10% بڑھ کر آئی ہے اور railway کی کمائی جو freight سے آئی ہے freight earnings کریب 11% بڑھتی بھی دکھائی دی ہے تو یہ concord کے context میں آپ رکھیں گے kac international کو tnd اور renewable business ملا کر 1017 کروڑ کے orders ہاتھ لگے ہے rvnl کو central railway سے 133 کروڑ کا order لگا ہے تو یہ کچھ stocks ہیں جو آپ radar پر رکھیں گے آج رکھئے تمام stocks اپنے ریڈار پر کل ہے UK میں voting کا دن تو شاید سنک ساپ تو نظر نہ ہے لیکن ہی دیکھ رہا تھا کو british indians ہیں 107 contest کر رہے ہے 107 british indians کب جا کر لیں گے اپن وہا پہ کوئی دن میں ہے نا MPS تو بہت سارے بریک لیا جائے events calendar calendar کوئی کام کریں گے break اس پار discuss کریں اور ساتھ میں آج کی commodity strategies بھائی break کے بعد آپ سب کا سواہت ہے آج کا events calendar ونس ڈی کا دن ہے آج ہو گئی nifty bank کی weekly expiry کی تیاری Parliament session underway of thanks پہ respond کریں گے راج سب میں لوگ سب میں تو کل شام کو ہوا تھا راج سب میں دن دھارے ہوگا ہم تو کٹیں گے پھر 12 بجے ہونا ہے دوپیر میں اس کے علاوہ کچھ ex dividends میں ڈال میں بھارت sugar اور جوتی لیبز ہیں اور share issuance کے through fundraising کرنی ہمارا آج services PMI آئے ساڑھے 10 بجے manufacturing پہلی آگیا تھا تو ساتھ ساتھ پھر composite PMI آ جائے گا میں بتائی چکا ہوں US میں آج early close ہے half day ہے اور کل US کے markets بند رہیں گے آج شام کو لیکن initial jobless claims آنے اور crude oil inventories آنی ہے یہ دو important چیز پلاس ساتھ ساتھ رات ساڑھے 10 بجے کے اسپاس ہوگا US FOMC کے meeting کے minutes اور economic forecast دونوں ریلیز ہوں گے primary markets میں ہلچل pick up ہونی آج سے m cure pharmaceuticals کا IPO آج کھلے گا Friday کو 5 July کو بند ہوگا 960 سے 1008 روپیز کا price band ہے 1952 کر روپیز سارے 1900 کر روپے mobilize کرنے کی تیاری بنصل wire industries کا بھی IPO آج کھل کے Friday کو بند ہوگا 243 سے 256 روپیز کا price band اور یہ بھی 745 کر روپے جوٹانا چاہتے ہیں یہ پورا fresh issuance ہے آج سے Jio اور Airtel کے Telecom Tariffs بڑھ گئے ہیں میں نے advance alert دی دیتا کلا آپ لوگ کو ٹویٹر پہ کی اپنا ریچارڈ سستی دوروں پہ کرا لیجی آنی کئی لوگ کہہ رہے تھے کل شام تک دینا بند ہوگیا تھا آج سے ایفیکٹیو ہے نئی بڑھتی ہائی ان دونوں کی آج سے ہو جائیں گی ان ڈیان مینگ نے جو اپنی بیاش دوروں کو بڑھایا تھا لینڈنگ ریٹس بڑھائیں تھے وہ آج سے ایفیکٹیو ہو گئے گلوبل انڈیا ای آئی سمیٹ آج اور کل نئی دل میں مینسٹری آف الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹکنالوجی دوارہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریٹی ڈیشیوز ڈسکس ہونے مدر پردیش کا سٹیٹ بجٹ آج اناؤنس ہوگا جیپین ایمیج آئی گی سکریلز پہ نئے بینک نوٹس آج جاری کر رہا ہے تو آپ کی گلے میں یین رکھا ہوا ہے تو بدل لیجئے بھئی سال بعد پہلا ڈیزائن چینج اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی فرسٹ کٹنگ ایج ہولوگرافی انہوں نے استعمال کری ہے ہسٹورک فگرز جو سکرینز پہ دکھ رہے ہیں آپ کو ان کے نوٹوں پہ وہ 3D میں روٹیٹ کریں گے ان بلز پہ انٹی کاؤنٹر فیٹ میجرز ہیں جو نوٹ آج سے آئے ہیں ٹیم انڈیا پڑھا تھا میں کل باربادوس کے پی ایم باربادوس کبھی باربادوس کٹنٹری اپنے اپنے ساؤ ایفرک بغل میں باربادوس کے پی ایم نے کہا تھا کہ ایرپورٹ کل دوپیر میں کھل جائے سائیک لون کے باربادوس یہ بات ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ ٹیم انڈیا شاید نکل چکی ہے آج شام کو نئی ڈلی لینڈ کرے گی ٹیم انڈیا کمورٹی سٹریٹیجی کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں تب آپ کی سیکنڈ پیٹ دکھائی چکا ہوں کی سٹریٹیجی دکھائی کی ٹیم سٹریٹیجی کچھا تیل یہ سب تھوڑا سا نرم پڑا ہے سونے کے اگست وائدہ میں خرداری کرنے کا من ہے سیونٹی ون ٹوہنڈرڈ کے سٹاپ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ کچھے تیل میں ایک بائی انیشییٹ کر آئے جلائی وائدہ کا خریدنے کا من ہے سکسٹی ایٹ تھٹی کا ایسے لگائی ہے چھوڑے جا رہا ہوں گیفٹ نپٹی کے بڑی سے آدھے پرسنٹ کے اپ موو کے سنکھیتوں کی ساتھ اور جس کو شاید پوری طرح سے ایسی ڈیف سی مینک پاور اپ کر رہا ہوگا ایس موسیقی